جی اسلام علیکم ناظرین فورٹی ٹو ایجی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا فیض بان ملکھورم چہزار ناظرین پاکستان نے بارتی سرما کو میت میں بہت ہی شاندار شکست ہے جو نوازہ ہے اس کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ جو ہے جہاں پر قصور کی عوام جو ہے وہ پاکستان عوام کے جیتنے کی خوشی میں وہ سیلیبریٹ کر رہی ہے ہم یہاں بارے شاکین نے کرکر سے پوچھتی ہیں کہ وہ کیا کہیں گے یہ ناظرین آپ سن سکتے ہیں کہ ان کے جو نارے ہیں پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد کے ناروں سے بارتی سرما کو ایسی شاندار شکست تھی جو کہ ورلڈ ریکارڈ ہے جس میں پاکستان کی جو اپنی گئے انہوں نے ہی پورا سکور کرنے کے بعد پاکستان کی ٹیم کو جو وہ پاکستانی عوام کو پاکستانی شاہین جو ہے وہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں کچھ کرکٹ کے شائکین ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ وہ کہتے ہیں اسلام علیکم جی اس وقت ہماری خوشی کی انتہا نہیں ہے کیونکہ پاکستان انڈیا سے جنگ جیتا ہے میج نہیں جیتا ہے اس وقت ہمیں بہت ہی خوشی ہے ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں جی اسلام علیکم جی والیکم سلام جی آپ ہمیں بتائیے کہ پاکستان نے ایک ایسا جو ریکارڈ قائم کیا ہے پاکستان کی اپن نے ہی جو وہ بارتی سرماوں کو شکست دی ہے ایک بھی وکڑ نے گریہ آپ اس وقت سے کیا کہیں گے ماشاءاللہ سب تو پہلے سارے پاکستان کو بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ اللہ پاک نے بہت کرم کیا ہے پاکستان کی ٹیم کو حسلہ دیا ہے بیٹنگ لائن بہت اچھی رہی ہے بولنگ لائن اس سے بھی اچھی رہی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ٹین ویکڑ سے ہم جیتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا رہا ہے اللہ پاک ایسے ہی رکھے پاکستان ٹیم کو اب جو آپ میں کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم نے آج فرسٹ میچ میں ہی ایسی پرفارمنس دکھائی ہے اور آگے جاگے انشاءاللہ انشاءاللہ اسے بھی بہتر ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ اسے بھی بہتر ہوگی انشاءاللہ ناظرین ہمارے ساتھ اور بھی شاہ کینے کرکٹ موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسور کے چوکو چراہوں میں جو ہے وہ گلیوں میں جو ہے وہ شاہ کینے کرکٹ باہر نکلے ہیں اس وقت میں میرے ساتھ اور بھی شاہ کینے کرکٹ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں جی اسلام علیکم جی آپ کیا کہیں گے پاکستانی کرکٹ ٹیم نے جو آج پاکستانی عوام کے جو سر فخر سے بلند کر دی ہیں آپ کیا کہیں گے جی بلکل پاکستانی ٹیم نے ہمارے سر فخر سے بلند کر دی ہیں اور پاکستانی ٹیم میں شاہین فریدی نے جب سٹارڈ لیا ہے تو تب ہی اس نے انڈین ٹیم کا مرال زیرو کر دیا تھا پاکستان 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 یہ آپ بتائیے کہ شاہین فریدی نے اپنی بالنگ سے اور جبکہ کیپٹن بابر آزم نے انہوں نے بھی اچھی پرفارمنس اور ان کے ساتھ جو ہماری اوپننگ محمد ریزوان تھے ان کے ساتھ انہوں نے ایک اچھی ایسی کار کردی کی دکھائی اب آپ کے جو کرکٹ کپ کو کیسے دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستانی ٹیم کرکٹ کپ لے کے آئے گی جی انشاءاللہ بہت ہی سینسیبل انہوں نے بیٹنگ کی بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اپنے اوپننگ کو جاری رکھا اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اپنا جو ہے نا وہ get together اپنا ہے لے کے چلے ٹیم کو ساتھ ٹھیک ہے اور انشاءاللہ امید ہے کسی طرح سے ہم کھیلیں گے اور ہماری ٹیم جو ہے وہ ورڈ کپ لے کے آئے گی پھر انشاءاللہ اور اپنے اس ہسٹری کو دوبارہ دو رہے گی کیا ورڈ کپ لینے کے پاس بابر آزم ہی پھر سیاست میں آئیں گے امید ہے تو خان صاحب تو تو اچھا ہی آبے گا ناظرین ہیں ہمارے ساتھ اور بھی شائکینے کرکٹ ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ کہہ دیں اسلام علیکم ملکم صاحب آپ کیا کہیں گے کرکٹ میں بہت اچھا پاکسان نے جیتا ہے کب سوری کب جیتا ہے پاکسان انڈیا سے جو ہوتا ہے حاصل کیا تو آپ کیا کہیں گے بس جیت گیا پاکسان بس جیت گیا پاکسان انڈیا سے جیت گیا آگے بھی جیتنا چاہیے کی نہیں جیتنا چاہیے جیتنا چاہیے شائکینے جو کرکٹ ہیں وہ گھروں سے باہر نکلے ہیں چوکو چراہوں میں آکے وہ اپنے جو جشن کا سماح باندھ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے بھی یہاں پر جو پیچھے جو ہے وہ شائکینے کرکٹ جنہوں نے آتش بازی بھی کی اور یہاں پر لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر بھی وہ آتش بازی کر رہے ہیں اسی کے ساتھ اپنے میز بان ملک خورم شہزاد کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے فورٹی ٹو آئی جی ٹی وی